بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بڑی اپ ڈیٹ ہے اپکا کی جانب سے آخر کار ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے بقاعدہ طور پر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو بجوائے گیا ہے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس سے پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو بجوائے گیا ہے تاکہ اس کے اکارڈنگ کچھ فیصلے کی جا سکے تو ناظرین سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پہلے نمبر پر لیو ان کیشمنٹ رولز کی ترمیمی نوٹفکیشن جو کہ یکم جون دوہزار تئیس کو جاری ہوا اس کو فل فور واپس کرنے کے حوالے سے مطالبہ سامنے آیا اور پنجاب میں آپ کو جیسے کا معلوم ہے کہ لیو ان کیشمنٹ کے رول میں تبدیلی کی گئی تھی جس سے سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا تھا تو اب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے جس میں لیو ان کیشمنٹ کا جو نوٹفکیشن ہے اس کو جو ہے وہ واپس کرنے کے حوالے سے ڈیمانڈ موجود ہے نمبر دو پر اگر دیکھیں تو اس تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینچن میں مجودہ مہنگائی کی تناسب سے کم از کم پچاس فیصد اضافہ کیا جائے نمبر تین پر ہے تمام سرکاری ملازمین کو فیڈرل ملازمین کی طرز پر ہاؤس ریکوزیشن یا مجودہ تنخواہ کے مطابق پچتر فیصد ہاؤس رنٹ آلاؤنس دیا جائے نمبر فور ہے میڈیکل اور کنوینس آلاؤنس میں مجودہ مہنگائی کی تناسب سے دو سو فیصد اضافہ کیا جائے پچیس سالہ سروس اور پچپن سالہ عمر کے حد کا ریٹائرمنٹ والا نوٹفکیشن فوری طور پر واپس کیا جائے اور سابقہ درگاکار بحال کیا جائے نمبر چھے پر ہے تمام سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی پروفیشنل ایگزیکٹیو اور دیگر آراؤنسز بلا تفریح ادا کیے جائیں نمبر سیون ہے ریٹائرمنٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق گروپ انشورنس میچورٹی کی بنیاد پر ادا کی جائے اور نمبر ایٹ ہے تین درجاتی ٹائم سکیل پرموشن کا اطلاع کیا جائے اور ہر پائیں سال بار ٹائم سکیل پرموشن دی جائے تمام سرکاری ملازمین کو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اضافی انکریمنٹ دی جائے اور پرموشن میں تاخیری حربوں کا خاتمہ کیا جائے نمبر ٹین ہے تمام کنٹریکٹ ملازمین کو تاریخ تقریر سے مستقل کر کے پے اینڈ سروس پروٹیکشن دی جائے اور آئندہ مستقل بنیادوں پر بھرتی کیا جائے نمبر الیون ہے سالانہ انکریمنٹ پینچن اور گریجویٹی پر کسی قسم کی کوئی قدرگن نہ لگائی جائے نمبر ٹویلپ اپگریڈیشن سے رہ جانے والے تمام محکمہ جات کے تمام کیڈرز کو بلا تفریق اپگریڈ کیا جائے درجہ جہارم کے ملازمین کی گریڈ پانچ میں اپگریڈیشن اور پچار فیصد ان سروس پرموشن کوٹا مختص کیا جائے نمبر فورٹین پر ہے سبائی سرکاری رائشی کالینیوں میں ملازمین کا سکسٹی پرسنٹ کوٹا بحال کیا جائے نمبر فورٹین سکسٹی پرسنٹ مارکس کی شرط کے بغیر تمام زیر تعلیم بچوں کے لیے بناولنٹ فنڈ سے تعلیمی وظائف اور دیگر متفرق گرانٹس میں سے سو فیصد اضافہ کیا جائے اور میریج گرانٹ میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے تمام خود مختار داروں کے ملازمین کو سپیشل الالاؤنس جون دوزار اکیس کا پچیس فیصد اور سپیشل الالاؤنس مارچ دوزار بائیس بلا تفریق ادا کیا جائے یہ جو چارڈر اف ڈیمانڈ ہے وہ پیش کیا گیا ہے اپکا کی جانب سے جس میں تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ اور الالاؤنسز میں جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے اضافے کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو لیو ان کیشمنٹ کا رول پنجاب میں مہنڈ ہو گا تھا اس کو واپس لینے کے حوالے سے مطالبہ موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو سرکاری ملازمین کے ہارڈ ٹراپکس ہیں جیسے کہ پچیس سالہ اور پچپن سالہ عمر کا جو قانون بنایا گیا تھا کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ جو پچیس سالہ سروس مکمل کرتا ہے اس کے لیے پچپن سال ایج کا ہونا بھی ضروری ہے ریٹائرمنٹ کے لیے تو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ مطالبہ موجود ہے اور ایک بہت بڑا مطالبہ جو کہ پی اینڈ سروس پروٹیکشن کا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ڈیٹ آف جو جائننگ ہے یعنی کہ جو کنٹریکٹ کی جو اینیشل ڈیٹ آف جائننگ ہے وہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ پی اینڈ سروس پروٹیکشن دی جائے تاکہ سرکاری ملازمین جو کہ سرکاری جواب میں جو موجود ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کو مستقل کیا جاتا ہے ان کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھے آپ کی اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ